رمان الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیسے سب امید ہے فٹ ہوں گے خرید سوں گے اور زبردست ہوں گے آپ کا پھر سے جناب کیا کہتے ہیں خوش آمدید میرے چینل پہ تو آج کی ویڈیو ابورک ریلیٹڈ ہے کہ ابورک کے پروجیکٹ کٹالوگ کے ریلیٹڈ کیونکہ کافی لوگ جو ہیں وہ مسئلے کے شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ اپروو نہیں ہو رہا اس کا اپروو ہونے کا طریقہ کار کیا ہے میرے پہلے ہے ویڈیو اس کے اوپر کہ پروجیکٹ کٹالوگ بناتے کیسے ہیں سٹارٹن میں بنائی تھی جب نیا نیا آیا تھا نیا یہ پروجیکٹ کٹالوگ تو یہ ہوتا گیا پروجیکٹ کٹالوگ اس کے بارے میں تھوڑا ہزا ڈسکس کر دیتے ہیں اور اس کو اپروو کس طرح سے کرواتے ہیں طریقہ کار کیا اس کے بارے میں تھوڑا سی بات ہو جائے گی اور سب سے پہلے اگر بھائی چینل پہ نیا آیا ہو تو چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دو یار اور بیل اٹکیشن پہ آل پہ کلک کر دو تاکہ آپ کو ساری کی ساری ویڈیوز بنتی رہو اور اگر اچھی لگیا تو یار نائک بھی کر دیا کرو ایسے ویڈیو کو ٹھیک ہے تو ریکویسٹ ہی ہے یار آپ لوگ سے اچھا یہ پروجیکٹ کٹالوگ کیا ہے پروجیکٹ کٹالوگ جیسے فائیور پہ گیگ ہوتی ہے آپ لوگوں فائیور کا تو سب کو پتا ہے نا وہاں پہلے گیگ والا سسٹم ہوتا تھا کہ ہوتا نہیں تو ابھی بھی ہے کہ وہاں پہ آپ گیگ میں آکے چھوڑ دیتے ہیں اپنی جو ہے سرویسز ان کو آپ شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ ایک پلیٹ فرم ہے وہاں پہ آپ شو کروا رہے ہیں کہ جی میں یہ یہ سرویس کر سکتا ہوں میرا یہ جو کام ہے یہ میں کر سکتا ہوں اتنے میں کروں گا اتنا گلیوری ٹائم ہوگا یہ یہ ریکوائرمنٹ ہوں گی اس ہر چیز وہاں پہ آپ ڈیٹیلز دیتے ہیں اور دینے کے بعد جو ہے آپ کا وہ گیگ اپروو ہو جاتی اور پورا ہونے کے بعد وہ مارکٹ پہ شو ہو جاتی ہے تو وہ کلائنٹس آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کو جو ٹھیک لگتا بندہ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں یا ڈیریکٹ آرڈر بھی کر سکتے ہیں اب پروجیکٹ کیٹالوگ بھی سیم چیز ہے یہ اپور نے مطارف کر آئی ہے اپور کا پہلے فکس پروجیکٹس ہوتے تھے یا اس کے بعد آرلی ہوتے تھے اس کا اور اصاب تھا اب اس کا انہوں نے یہ بھی چینج باتا ہوں کہ میرے پروجیکٹ بھی ہے وہ اپروو ہو چکے ہیں کس طرح سے ہوئے ہیں آئیں ذرا سکرین پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو گیٹ سکپ ٹریسنگ فور ریل اسٹیٹ یہ پروجیکٹ جو ہے میرا ایکٹیو کھڑا ہے دوسرا لیڈز والا بھی ہے وہ بھی ایکٹیو کھڑا ہوئے یہ آپ کے سامنے فور ریویوز آ رہے ہیں عظیم اللہ میرے نام کی آئی ڈی ہے یہاں پروفائل ہے ٹھیک ہے یہ اڈوانس سٹارٹر سٹینڈرڈ اور اڈوانس سیم اسی طرح سے جس طرح سے فائیور پہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ تین منا سکتے ہیں اپنا جو ہے پرائس کی سسٹم ہوتا ہے یار کہ اس کو کہیں وہ ٹیر وہاں پہ لکھوتا ہے ٹری ٹیر تو یہ وہی ہے کہ ایک آپ کا اس میں بھی ٹیر آ رہا ہے ایک سٹارٹر پیکیج ہے پیکیج ہے پیکیج ٹھیک ہے تو سٹینڈرڈ پیکیج ہے اڈوانس پیکیج ہے اس میں میں نے اس میں شو کیا ہوا ہے کہ یہ ٹری ڈیز ڈیر کے ساتھ ٹو ہنڈرڈ ٹو تھاؤزنڈ ساری ٹو تھاؤزنڈ سکرپٹریسن کر کے دوں گا یہ سیمنٹی میں تھاؤزنڈ ہے اور ٹین ڈالرز میں ون فورٹی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے اب یہاں میں نے یہ پیکچر لگائی ایم نے جلدی میں بنا کے لگا دی تھی ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بہت لیندھ ہی زیادہ کچھ لکھا وہاں ان کے پیچر کیٹرلوگ جب آپ پیکچر لگا رہے ہوتے ہیں جو پروفائل پہ یہاں پہ شو ہوگی کیونکہ یہ بہت زیادہ لکھائی والا نہیں اپروو کر رہے ہوتے ہیں کسی کسی کا ویسے ہو بھی جاتا ہے لیکن سٹارٹنگ میں جو میں نے بھی ٹرائی کی تھی تو انہوں نے نہیں مجھے کرنے دی انہوں نے کہا بھی نہیں آپ کی یہ پیکچر نہیں ٹھیک آپ کی یہ چیز نہیں ٹھیک کافی پریشان ہونے کے بعد آخرکار میں نے دوبارہ سے بنائی ساری اچھا ایک چیز اور آپ سیم ٹو سیم ادھر والا اپنا جو آپ کی فائیور گیا ہے وہاں سے کوئی چیز بھی لا گیا آپ ڈائریکٹ کابی پیسٹ کریں گے تو مزا نہیں آئے گا آپ کا بہت مشکل ہوگا مسئلہ بنے گا آپ سمپل ہر چیز آپ نے جو لکھنی ہے ڈسکریپشن لکھنی ٹائٹل لکھنا جو چیز لکھنی ہے پیکچی لکھنی ہے ہر چیز بھائی مینویل ٹائپ کر لو کوئی ٹائم نہیں لگتا سمپل سا گام ہے اگر آپ لوگوں نے پہلے ٹرائے کیا ہے تو بلکل ایزی ہے یہ لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے اب میں نے یہ پیکچر لگائی آپ کے سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ریل اسٹیٹ سکپ ٹرسنگ سرویس ہائی اکوریسی سکپ ٹرسنگ فرم جسٹین ڈالر ٹین اور یہ وہ کر دیا ٹھیک ہے آپ کے سامنے چھوٹی پکچر بنا گے لگا دی انہوں نے پروو کر دیا ڈیٹیلز میں نے لکھیں آپ لوگ سامنے یار آ رہا ہے پڑھ لینا آپ بھی ٹیک تو یہ بس بیٹھے بیٹھے نا ایسے ہی میں نے کہا یار چلو آج خود سے چھوٹی سی ڈیٹیل لکھیں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کی سکرین کے تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کوئی لینٹھی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے پرپس اس کا میں نے لگا دیا بزنس یہ جنہیں آپ سے خیال کر لینا اور یہ ہے ریل اسٹیٹ یہ لانگویج انگلیش ہوں نہیں ہے ٹھیک ہے اور ورس انکلودڈ سرویس ٹیرز سٹارٹڈ ڈالر ٹین پر میں نے لگایا دلیوری ٹائم ون ڈے لگایا ہے نمبر آف ٹریسز ون فورٹی لگایا ہے کانٹیک ٹین فورس ریسرچ ٹک کیا ہوا ہے کریٹ ریپورٹ پہ نہیں کیا بیگرانڈ چیکس پہ نہیں کیا سمری پہ نہیں کیا بل لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور پروجیکٹ سٹپس کے ہیں میں نے لگایا ہے یہ جو ہمیں سمجھ میں جلدی لگا دیا یار آئل گیٹ ڈریسے نیمز فرم کلائنٹ اینڈ ڈین سکیپ ٹریس دیا بس پروجیکٹ سٹپس جو میں نے یہ ہی لگا دیا اس کے علاوہ کچھ نہیں لگا ہے ریکوائرمنٹس کا ہے لسٹ ویڈ نیمز اینڈ ڈریسز کلائنٹ جو ہے وہ مجھے لسٹ پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے کس کس چیز کے ساتھ اس میں کیا کیا ہوگا اس میں نیمز ہوں گے آنر نیمز ہوں گے اور اڈریسز ہوں گے جن کو ہم نے سکیپ ٹریس کرنا ہے جن کا ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے سکیپ ٹریس ان کا آپ کو پتہ ہے نا کیا چیزیں باقی میرے پروفائل کی ڈیٹیلز آ رہی جیسے فائنڈ پہ آتی ہوتی ہے وہ سیم اس طرح سے آ رہی ہے لیکن یہ چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ جو میں نے لکھا ہے بلکل سمپل آپ کا جو پروجیکٹ تب ہی اپرو ہوگا جب یار کوئی بھی کام ہوگا جب آپ کوالٹی چیز دے کوالٹی دے رہے ہو تو کوالٹی کیا دے رہے ہو تو آپ نے خود اسی وقت بیٹھ کے لکھا ہے کوئی چیز کوپی پیسٹ کر کے نہیں لائک ہے کوپی پیسٹ کیوں چیزوں کو اکثر ہی مسئلہ بنتا ہے ان میں ایشو آ جاتا ہے تو کوپی پیسٹ سے بچیں ٹھیک ہے خود ٹائپ کریں اور کہتا ہے نا کہ تھوڑے الفاظ میں وضاحت کر دیں چیز کی تھوڑے الفاظ لکھیں لیکن آپ کی بات اگلے کو سمجھ آ رہی ہو ٹھیک ہے نا زیادہ لینٹھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی لوگ پسند بھی نہیں کرتا ہے یہاں بھی اگر آپ کلائنٹ بھی آتا تو وہ انہی کو دیکھتا ہے ہماری بات نے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹی سی بات میں ہر چیز تھوڑی سی بات میں ساری چیز سمجھا دیا ٹھیک ہے اب بریف اچھی طرح سے کر دیا یہ چیز مہن ہوتی ہے تب ہی جو ہے آپ کا اپروو ہوگا میرا بھی اسی طرح سے بلکہ دو ہو گئے اور صحیح پوچھا تھا بس ایمی بیٹھے بیٹھے ٹرائیاں مارتے مارتے میں نے کہا ٹرائی تو کریں کافی ٹرائی کرتا رہا میں بار بار بنایا کئی دوست بار بار پوچھتے تھے سار اپروو کیسے ہوگا اپروو کیسے ہوگا تو میں نے ان کو بھی کہا گیا یار میں خود ٹرائی کروں گا جب ٹائم لگے گا تو جب ہو جائے گا تو میں آپ لوگ کو جس پہ انشاءاللہ ویڈیو بنا کے جو ہے اپلوڈ کر دوں گا تو اب بھئی ویسے میرے تو کافی دن سے ہو گئے تھے یار ٹائم نہیں لگا ویڈیو بنانے پر اس کا ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس پہ بھی بنا دوں کئی دوست ابھی جو ہیں اسی ویٹ میں ہوں گے کہ آپ نے ویڈیو آنے والی اس کے اوپر اپروو کیسے ہوگا تو آج میں نے اس پہ بنا دیا ہے انشاءاللہ آپ بھی پتہ نہیں ہے ایک دو دن میں ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی ایڈیٹ اگرہ کرنے پڑے گی ایڈیٹ کر کے انس کو ہم میں اپلوڈ کر دوں گا تو امید ہے بہت فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے تو آتے رہا کر یہ چینل پر اور اچھی چیزیں اچھی چین فرمیشن آپ کو انشاءاللہ ملتی رہے گی اور ریل اسٹیٹ کے ریلیٹڈ تو خاص کر آپ کو ملتی رہی کافی ڈیٹا میں نے جو اپلوڈ کیا ہوا ہے ریل اسٹیٹ فیلڈ کے ریلیٹڈ تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا اچھا اس میں ایک دو اور چیزیں دیکھ لیں کہ میں آپ کو پہلے دکھایا ایک تو یہ تھا دوسرا یہ لیڈز والا میں نے بنایا تھا انٹرنیٹ کو کیا ہو گیا انٹرنیٹ 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 ہو گیا تو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیویل گیٹ ویکن ڈیوپر بھی میں نے ایک بنایا تھا چھوٹی سی ہی تسویر تھوڑا سا لکھا جانسی اور اسی پکچر کے اوپر یہ لیڈی میں ایڈٹ کر کے میں نے بنیا تھا اور یہ ڈیسکرپشن آپ دیکھ لیں بلکل ستی ہے ٹھیک ہے نا موکر ایک سیسٹنٹ اور سمپل سا تھا آپ کو پہلے بتا ہے کہ تھوڑے چیز میں یعنی کہ شورٹ ڈسکرپشن لکھو لیکن بریف ہو بریف ہو جائے آپ کی پوری بات جو ہے اگلے کو سمجھ آ رہی ہو وضاحت پوری ہو جائے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ اس کو ٹرائی کریں اس ٹرک کو تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا جو پوجیکٹ ہے وہ بھی اپرو ہو جائے گا اور رضی ملیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی مجھے بھی دعوں میں یاد رکھی گا میں بھی دعا کروں گا سب کے لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے جناب اللہ حافظ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ